آج آپ کو کہانی سنائیں گے خوبصورتی اور بہترین اداکاری کے لیے جانے جانے والی ڈریم گرل ہیمہ مالنی کی جو اب پچھتر سال کی ہو چکی ہیں ہیمہ مالنی نے محض چودہ سال کی عمر سے اپنا فلمی سفر شروع کیا تھا لیکن ہندی نہیں تمل فلموں سے آج پدمشری لائف ٹائم اچیومنٹ اور ایسے کئی اوارڈ سے نوازی جا چکی ہیمہ مالنی ایک زمانہ تھا جب وہ ہیروین بننا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن اپنی ماں کا سپنا پورا کرنے کے لیے انہوں نے گیارویں کی پڑھائی چھوڑ کر کلاسیکل ڈانسر کے طور پر کریئر کی شروعات کی ان کے ہنر کی بدولت انہیں تیرہ سال کی عمر میں ایک تمل فلم مل گئی لیکن شوٹنگ شروع ہونے کے باوجود انہیں یہ کہہ کر فلم سے نکال دیا گیا کہ وہ کافی دبلی پتلی ہیں اور کبھی ہیروین نہیں بن سکتی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہنر اور لگن زیادہ دنوں تک کامیابی کا مہتاز نہیں رکھتا ہیمہ مالنی ایک زمانے کی سب سے ہٹ ایکٹرس رہی لیکن افسوس کسی سٹارڈم کے چلتے ان کے پتا کی موت ہو گئی ہیمہ مالنی کی کہانی شروع ہوتی ہے سولہ اکٹوبر 1948 کے دن سے جب ہیمہ مالنی کا جنب تاملناڈو کے اممان کڑی میں ہوا تھا ان کی ماں جایہ لکشمی تھی اور پتا وی ایس آر چکرورتی ہیمہ مالنی کو پڑھائی میں رچی تھی اور ان کا سب سے پسندیدہ سبجیکٹ تھا ہسٹری حالانکہ ان کی ماں جایہ لکشمی چاہتی تھی کہ وہ ایک بڑی کلاسیکل ڈانسہ بنے اپنی ماں کا سبنا پورا کرنے کے لیے ہیمہ مالنی نے گیارویں کلاس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور کلاسیکل ڈانس سیکھنا شروع کر دیا ان کی ماں انہیں ڈانسہ بنانے کے لیے اتنا جنونی تھی کہ کئی بار ان کی ڈانس ٹیچر بھی بدلی جاتی تھی اس سے ہیمہ اکثر پریشان رہتی تھی بہتر ڈانس ٹیچر کی ہی تلاش میں ان کا پریوار اس وقت کے چننائی اور اس وقت کے مدراز آ گیا کیونکہ ان کی ماں کا ماننا تھا کہ مدراز میں وہ اچھی طرح سے سیکھ سکیں گی ہیمہ اپنے کپڑوں اور ہیر سٹائل سے لے کر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی ماں کے کہنے پر ہی لیا کرتی تھی 1961 میں ہیمہ مالنی کو محض 13 سال کی عمر میں ڈانس کی بدولت تمل ڈریکٹر سی وی شریدھر کی ایک فلم میں کام کرنے کا موقع مل گیا تھا ہیمہ نے اس فلم کی شوٹنگ بھی شروع کر دی تھی پر ڈریکٹر ہیمہ کے نام سے ناکھوش تھا وہ چاہتا تھا کہ ہیمہ اپنا نام بدل کر سجاتا رکھ لیں ایک دن ہیمہ سیٹ پر فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی تب ہی ڈریکٹر آیا اور اس نے کہا کہ تم بہت دبلی پتلی ہو کبھی ہیروین نہیں بن پاؤ گی فلم سے ڈریکٹ ہونے پر ہیمہ کافی خوش تھی کیونکہ وہ اصل میں کبھی بھی ہیروین بننا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن اس سے ان کی ماں کو گہرا دھکا لگا اور اپنی ماں کے لیے ہی ہی ہیمہ نے کام کرنا جاری رکھا کچھ سمیں بعد 1962 کی فلم اندو ساتھیم میں ایک گانے میں انہیں ڈانس کرنے کا موقع ملا اس کے بعد سے ہی ہیمہ کو کئی تمل فلموں میں چھوٹے موٹے رول ملنے لگے ایک دن ہیمہ مالنی کو پتا جلا کہ راج کپور اپنی ایک فلم کے لیے نئی ہیروین کی تلاش میں ہیں اپنی ماں کے کہنے پر وہ ترند سکرین ٹیسٹ دینے پہنچ گئیں ٹیسٹ دینے سے پہلے ہیمہ مالنی نے راج کپور سے صاف کہہ دیا کہ انہیں ایکٹنگ کی زیادہ جانکاری نہیں ہے جیسے ہی ٹیسٹ شروع ہوا تو راج کپور ہیمہ مالنی کو دیکھتے ہی رہ گئے انہوں نے ترند پاس کھڑے اپنے دوستوں سے کہا اس لڑکی کو دیکھئے یہ ایک دن بہت آگے جائے گی ظاہر ہے بہترین ایکٹنگ کے دم پر ہیمہ مالنی کو فلم سپنوں کا سوداغر مل گئی 1968 میں آئی یہ فلم ان کے کریئر کی پہلی ہندی فلم تھی یہ فلم زبردست ہٹ رہی اور ہیمہ مالنی راتوں رات سٹار بن گئی اب آتے ہیں اس قصے پر جسی وجہ سے وہ سٹارڈم اور خود کو مانتی ہیں اپنی پتا کی موت کا ذمہ دار یہ قصہ ہے 1968 کا جب سپنوں کا سوداغر فلم ہٹ ہوئی تھی ہیمہ مالنی کو دیش بھر میں پہچان مل چکی تھی اور انہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جائے کرتی تھی اس بھیڑ میں پاکستان سے صرف ہیمہ کو دیکھنے آیا فین بھی ایک شامل تھا جو کئی دنوں سے ان کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا جب کچھ دنوں کے انتظار کے باوجود اس کی ہیمہ سے ملاقات نہیں ہو پائی تو ایک دن وہ موقع پاتے ہی آدھی رات کو ان کے گھر میں چوری چھپے داخل ہو گیا جیسے ہی وہ شخص گھر کے اندر آیا تو نوکنوں اور ہیمہ کے پتا نے اسے دیکھ لیا اب پکڑے جانے پر جب شور ہوا تو اس نے ٹیبل پر پڑی چاکو اٹھا لی اس کے صرفیرے رویے سے ہیمہ مالنی کے پتا وی ایس آر چکرورتی اس قدر ڈر گئے کہ انہیں ترنت دل کا دورہ پڑ گیا گھر میں پولیس اور ڈاکٹرز کو بلائے گیا لیکن افسوس کہ ان کے پتا کی جان نہیں بچی اس کے بعد سے ہی ہیمہ مالنی اپنے پتا کی موت تھا کارن اپنے سٹارڈم اور خود کو ماننے لگی 1970 میں ہیمہ مالنی کی ایک ساتھ پانچ فلمیں تم حسین میں جوان ابھینیتری شرافت آنسو اور مسکان اور جونی میرا نام ریلیز ہوئیں فلم تم حسین میں جوان میں ہیمہ مالنی کو دھرمیندر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا فلم کی شوٹنگ کے دوران دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے جبکہ دھرمیندر پہلے سے ہی شادی شدہ اور پتا بھی تھے اس بات کا ہیمہ کی پیار پر کوئی اثر نہیں پڑا اور ساتھ رہتے ہوئے دونوں نے قریب 25 ہٹ فلمیں دیں دھرمیندر کے شادی شدہ ہونے کے کارن ہیمہ کا پریوار ان کے پیار اور شادی کے خلاف تھا لیکن جب ہیمہ سمجھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹی تو پریوار نے ان پر پہرہ بڑھا دیا ہیمہ دھرمیندر سے نہ مل سکیں اس لئے ان کے پریوار کا کوئی نہ کوئی صدر سے ہمیشہ ان کے ساتھ شوٹنگ سیٹ پر موجود رہتا تھا کئی پابندیوں کے باوجود ہیمہ کے پتا ان کے ساتھ سفر کرنے لگے اور ان کے سبھی کال بھی اٹھانے لگے شولے فلم کے ایک گانے کی شوٹنگ پر بھی ہیمہ کے پتا پہنچ گئے تھے جس سے دونوں نزدیک نہ جا سکیں دھرمیندر اور ہیمہ ایک طرح سے پہرے کے بیچ میں شوٹنگ کیا کرتے تھے دھرمیندر نے اس کا ایک نیا توڑ نکالا جن جن فلموں میں وہ ہیمہ مالنی کے ساتھ شوٹ کر رہے ہوتے تھے ان فلموں کے کیامرمن کو پٹا لیتے تھے ہیمہ کے ساتھ رومانٹک سینز کے ریٹے ایک بار بار ہوں اس کے لئے وہ کیامرمن سے کہہ دیتے تھے کہ شوٹ کو ایک بار میں اوکے نہیں کرنا ہے کبھی کیامرمن لائٹ کم ہونے کی بات کرتا تو کبھی کوئی اور وجہ بتا دیتا دھرمیندر نے اس کا بھی ایک کوڈ ورڈ بنایا تھا جب سین کو ریٹیک کرنا ہوتا تو وہ ہولے سے اپنا کان چھو لیتے اسی طرح جب انہیں سین کو اوکے کرنا ہوتا وہ اپنی ناک کو سہلاتے اس طرح وہ ہیمہ کے ساتھ لمبا وقت بتا پاتے تھے لیکن پریوار کے دباؤ میں ایک سمیں ایسا بھی آیا جب ہیمہ مالنی نے دھرمیندر سے رشتہ توڑ دیا اصل میں ہیمہ مالنی اپنے زمانے کی بہت خوبصورت ایکٹرس تھی جنہیں اس زمانے کا ہر بڑا سٹار پسند کرتا تھا اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا ان لوگوں میں سنجیف کمار بھی شامل تھے ایک دن جب سنجیف کمار کو پتا چلا کہ ہیمہ اور دھرمیندر کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو انہوں نے اپنے دل کی بات ان تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن ہمت کر کے سنجیف کمار نے جتیندر کی مدد لی انہوں نے جتیندر سے ہی اپنے لیے ایک لب لیٹر لکھوایا اور اسے ہیمہ تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی ایک دن جتیندر وہ لیٹر پہنچانے ہیمہ کے گھر پہنچ گئے جیسے ہی ہیمہ نے دروازہ کھولا تو جتیندر انہیں دیکھتے ہی پسند کرنے لگے جتیندر نے کچھ سمیہ تک بات گھمائی اور پھر موقع پاتے ہی سنجیف کمار کے لیٹر میں اپنا نام لگ دیا جیسے ہی ہیمہ کے پریوار والوں کو پتہ چلا کہ جتیندر انہیں پسند کرتے ہیں تو سب کافی خوش ہو گئے کیونکہ ان سب کو جتیندر بہت پسند تھے گھر والوں سے باتچیت ہونے کے دو دن بعد ہی جتیندر پندت لے کر ہیمہ کے گھر پہنچ گئے وہ اپنی شادی پکی کرنا چاہتے تھے جس کے لیے ہیمہ اور ان کا پریوار بھی تیار تھا شادی پکی ہو نہیں والی تھی کہ اس کی بھنک دھرمیندر کو لگ گئی دھرمیندر جانتے تھے کہ جتیندر شادی شدہ ہیں ایسے میں وہ جتیندر کی پتنی شوبہ کپور کو لے کر ہیمہ مالنی کے گھر پہنچ گئے اور ان کی شادی توڑوا دی خوب ہنگامہ ہوا اور جب دھرمیندر نے ہیمہ کو آتمہتیا کرنے کی دھمکی دی تو وہ بھی پگل گئی دھرمیندر کی پہلی پتنی پرکاشکور نے انہیں کبھی تلاک نہیں دیا اور ہیمہ سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کر کے ان سے دوسری شادی کر لی کئی رکاوٹوں کے بعد دھرمیندر ہیمہ نے سال 1980 میں شادی کی تھی جس سے انہیں دو بیٹیاں عیشہ دیول اور اہانہ دیول ہیں ایک قصہ ایسا بھی ہے جب ہیمہ مالنی کو ایک سین کے لیے پڑھے تھے بیس تھپڑ جی ہاں 1979 میں ہیمہ مالنی ایکٹر اروند ترویدی کے ساتھ ہم تیرے آشک میں نظر آئیں تھیں اس فلم کے ایک سین کے لیے اروند کو ہیمہ کو تھپڑ مارنا تھا اروند انہیں مارنے سے ایسا ڈر رہے تھے کہ انہیں آخرکار پرفیکٹ شاٹ دینے کے لیے ہیمہ کو صحیح میں بیس تھپڑ لگانے پڑے ایکٹرس ہونے کے ساتھ ہیمہ مالنی پروفیشنل بھرتناٹیم ڈانسر ہیں رائٹر ہیں ڈریکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں اور اب تو ایک پولیٹیشن بھی ہیں ہیمہ مالنی نے 1999 میں ونوت خنہ کے لیے بی جے بی کے کیمپین میں بھی حصہ لیا تھا جس کے بعد انہوں نے 2004 میں بی جے بی کا دامن تھام لیا امید ہے ہیمہ مالنی کے بارے میں اتنا سب کو جاننا آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آگے بھی آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا